موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور اپنے گناہ پرواز پر آئے گوالیہ رینج کے آئی جی آنیل کمار نے آج پترکار وارتہ آئے جت کر جلے بھر کے کئی جولنشیل مددوں پر پترکار بندوں کے سوالوں کا جواب دیا جن میں وشیسکر شہر میں بڑھتی چوری کی گھٹنایں پاردی سمودائی کے لگاتار بڑھتے آتنک ایوام اسمیک کے بڑھتے ویعاپار کے سمبند میں آئی جی نے پترکاروں کے سمکش کئی باتیں رکھی وہیں اسمیک کے سمبند میں آئی جی نے کہا ہے کہ یادی اسمیک کے ویعاپار میں کسی بھی پولیس کرمی کی کسی بھی پرکار کی کوئی سنلپت تاپائی جاتی ہے تو اسے ترنت نوکری سے نکال دیا جائے گا چل رہی ہے اور نیک ٹھیک ہے ہم لوگ لگے ہیں دیکھو ہر چیز سشٹم میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اس کو لکھول کو پلک کرنے کے لیے اور بلکل ایفیکٹیف پولیسنگ میں اور سلحار کیسے ہو جیسے ایک چیز ہم کو دکھائی ابھی دیا ہے پچھلے پندرہ دن کے اندر میں ہمارے لوگ وارنٹ کو ہی چھپا دیتے تھے یعنی کہ نیالے سے جب وارنٹ آتا تھا تھانے میں تھانے میں آنے ہونے کے بعد اس کو آنے پر بھی میر ریکارڈ دینے دکھاتے تھے ابھی ہم نے اس میں موہیم چراغی کرنے سے ہم ہجاروں اسٹھائی وارنٹ تھانوں کے ریشٹر میں چڑھ رہے ہیں اور آج کے بعد اگر کوئی کہیں نہیں چڑھتا ہے اس میں پھر ایسی کاروائی کریں گے جس سے کہ پھر کیونکہ اس طرح کی چھڑھانے کو ہم سب سے گرات مان رہے ہیں میں ایک منی آپ سپورٹ کرو اگر مان لو کہ ہمارے لوگ کہیں ملی بھگت سامنے آئے گی تو پھر آپ بڑی کاروائی کریں گے لیکن ملی بھگت سامنے کے لئے ہم کو پریافت کاروائی کرنے سے نہیں آپ لوگ کو بھیلڈ میں رہتے ہو کوئی ایسی ویڈیو پھوٹیج ہم کو لاکے دو جس میں کہ ہمارے لوگ ان کے بات ست کرتے ہو کچھ ایسا کچھ سمبت سامنے آستابید ہو سکے اور میں تو آپ سے آواند کرتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی خراب چیز جو اپنے سامنے کو بہت ہی نیچے سے کر رہا ہے ایسے سوچنا آپ جس میں بھی سواسا پولیس میں اس کو آپ پاس کریے اور ایکشن نہیں ہوتا ہے تو سی ایس پی میڈم کو دیجئے وہاں سے نہ ہو اگر آپ کو ایک آت دو بار دیکھو کبھی دو تین سوچتا دوگے اس میں ہو سکتا ہے تینوں میں سفلتا نہ ملے کیونکہ آپ جب کام چکے ہم کر چکے ہیں ہر سفل سوچنا پر کاروائی نہیں ہو پاتی ہے آپ کو تھوڑا سا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ سوچنا دیجئے اور اس کے بعد نہیں ہوتا ہے ابھی بھی پرادھان ہے یہ ماملے درد کرتے سمیں نہیں دیکھی جانی ہے لیکن گریفتاری کے پہلے ماملے میں جب تک ثبوت نہیں ملتا ہے تب تک کسی گریفتاری نہیں ہوگی یہ پترکار کے بات چھوڑ دیجئے میرا ماننا ہے کہ عام جنگی بھی گریفتاری ماملے میں ثبوت ملنے کے بعد ہی ہوگا اب دیکھنا لائک یہ ہوگا کہ آئی جی کے ان کڑے ندیشوں کے بعد دھراتل پر کیا واقعی ایسی کوئی کارروائی ہو پائے گی گرام مرادپور کے نواسی آج آئی جی انیل کمار سے ان کے شیطر میں چوکی بنوانے کی گوہر لے کر ملنے کے لیے پہنچے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ وہ سمبند میں جلا پرشاسن کو کئی بار پہلے بھی آویدن دے چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے گاؤں میں چوکی اسطاپت نہیں کی جا رہی ہے گرامیڑوں کا آروف ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی گنڈا بدماش انہیں پریشان کرتا رہتا ہے اس گرامیڑوں کو ان کے گرام میں ایک پولیس چوکی کی خاصی آوش شکتہ ہے حالانکہ آئی جی نے سمبندتوں سے اس معاملے میں سنگیان لینے کے نردیش دیئے ہیں موسیقی 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 ہم سب پولیس چوکی پکی برمان چاہیے ہمیں وہ گیاں پیٹی ہے تو ہم کو دھونس دیتے ہیں وہ خونوں پر کہ پولیس جائے گی تو ہم دوسرے دن گولی مار دیں گے میں تو یہاں سے بھگ جاؤ گاں چھوڑ کے پولیس والے ہم جا کے اس کو کہتے ہیں تو وہ جا کے وہ فراریو کو بول دیتے ہیں پولیس والے اتنے گتار ہیں سر آج صبح تڑ کے اس تھانیے لال پر ایٹ گراؤن پر جلا پولیس بلدوارا موگڑریل کیا گیا اس موگڑریل کے ذریعے کسی بھی اپری ایستثی سے کس پرکار نپٹا جائے اس پر خاصا دھیان دیا گیا ایوان بلوے جیسا ماحول بنا کر یہاں پریکٹیکلی اس سے نپڑنے کے گھر پولیس کرمیوں کو سکھائے گئے ایوان بلوے جیسا ہوں مجھے ہم سب دیکھے ہوئے ہیں آپ حق دینے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ حق کے لیے دھر دھر سے مت کوشش کریے آپ کوشش کر کے دیکھو یہ نہیں ہوگا یہ ایک آدمی ہے وہیں کہ وہیں نہیں رہے گا اپنے یاش پتی کو رنگرلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنے پر پتی نے پتنی کی جم کر پٹائی کر دی ماملہ سامنے آیا ہے کینٹھانا شیطر کے گلابگن سے یہاں پیڑتا نے وگت دیوست کینٹھانا پہنچ کر اپنی شکایت درج کر آئی ہے کہ اس کے پتی نے اسے بڑی بیرہمی سے اس لیے پٹا کیونکہ اس نے اپنے پتی کو کسی دوسری مہلہ کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا تھا مہلہ نے بتایا کہ اس کے پتی نے اسے سیڑھیوں سے فیکنے کی بھی کوشش کی مہلہ کا آروف ہے کہ پہلے بھی وہ اس پرکار کے معاملے سامنے آ چکے ہیں لیکن ہر بار پتی راجی نامہ کر کر صدھرنے کی بات کہتا ہے اور مہلہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے لیکن آخر کر کل پھر وہی سب قرآنہ راک دھورایا گیا جس کے بعد مہلہ مجبور ہو کر کینٹ تھانے پہنچی میرے پتی نے مارا مجھے اور وہ رات کو میرے بیٹانی کے ساتھ میں نے رنگ ہویا تو پکڑا ان کو پہلے بھی پکڑا تھا اسی بات کے کیس باجی پہلے بھی ہوئی تھی ہماری اور میں نے منہ کرا تو پھر مجھے مارا اور میں نے میرے پاپا کے پاسپون لگانے کے لیے موبائل اٹھایا تو پھر بھی مجھے مارا ہو گھسیٹ کے جینوں پہ سے نیچے پیک رہے تھے مجھے اور گلہ مز کا میرا کہ تجھے مار کے چھوڑوں گا آج تمہیں جان سے آر بار کا جی کام رہتا ہوں گا کیا نام ہے آپ کے پتی ہے یونس کہاں کے نواز ہے پہلے بھی مارا پہلے بھی مار کری دو سال پہلے کیس چلا تھا پہلے بھی مارا تھا ان لوگوں نے راجی نامہ کر لیتے ہیں آم آدمی پارٹی جلہ گناہ کی سنگٹھن وستار بیٹھک آج آج جد کی گئی بورطلبے کی آگامی پانچ نومبر 2017 کو آم آدمی پارٹی کے مکھیا عربند کے جریوال بھوپال میں ایک وشال ریلی کرنے جا رہے ہیں اس ریلی کی تیاریوں کو لے کر آج اس بیٹھک میں چرچہ کی گئی وہیں آم جن کی بھی بھی سمسیاں کو لے کر آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ایک نو ستری اگیاپن تیار کیا ایوہم جلہ پرشاہ سن کو سوپا پانچ نومبر 2017 کو آردن کے جریوال بھوپال میں ایک وشال ریلی کرکے چنابی سمتھنات کرنے آرہے ہیں اسی کو لے کر سمتھن وستار بیٹھکے ہر ویدان سوا اور ہر جلیس تر پرکھی جارہی ہیں اسی کرم میں آج گناہ میں گناہ اور بہماری ویدان سوا کے ساتھیوں کے ساتھ پتادکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہے ساتھ ہی آج ایک نو ستری گیاپن کا کارکرم بھی ہے جس میں گناہ چھتر میں جو سمسیاں ہیں چاہے وہ کسانوں کی ہو یوباؤں کی ہو مہلا کی ہو اور پرساسن سے سمبندی جو سمسیاں ان کو لے کر آج گیاپن ستھانی ساتھی ستھانی پرساسن کو بھی سوپے گئے ساتھ ہی جو ہمارا سنگتھن نرمان کو لے کر ایک لکش تھا 15 ستمبر تک جو ہم جنپد ورڈا نگرپڈ نیوکت کرنے چاہ رہے تھے وہ سارے پتادکاری آج یہاں آئے ہیں ان سے پرچے پرابت کر ان کو جب میدار یہاں سمجھا کر ان کو چھتر میں اتارا جا رہا ہے اور چھتر میں جا کر انہیں ستھانی سمسیاں کو پرولتا کے ساتھ اٹھانا ہے اور آم آدمی کی آباز میں آباز ملانا ہے سنبرس کو بڑھانا ہے 2018 میں مہدب دیس میں آم آدمی بارٹی 230 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اور نشتر طور پر پچھلے پندرہ سال کے بارٹی جنتہ بارٹی اور تیرہ سال کے سیورہ سنگھ کے مکہ منتری کال میں جو برشتہ چار بھو ڈالے اور عویسنائیں پھیلیے اس کو بدل کرنے بھارتی کسان سنگھ کے بینر تلے آج گناہ میں ہوا دھرنا پردرشن اس دھرنا پردرشن میں بھارتی کسان سنگھ کے بینر تلے جلا پرشاشن کو پردھان منتری کے نام اگیاپن سوپا گیا جس میں کیندر سرکار سے سمبندیت کسانوں کی ساتھ سوتریے مانگے رکھی گئیں وہیں پردیش سرکار سے سمبندی سترہ سوتریے مانگوں کے سمبند میں بھی اگیاپن آج جلا پردرشن کو سوپا گیا اور طلب ہے کہ اسی پردرشن کا دھرنا پردرشن دیش بھر میں لگ بک سبھی تحصیلوں اے وام سبھی جلا مکہ منتریوں پر بھارتی کسان سنگھ کے بینر تلے آج آئے جد کیا گیا کی تنکھا تیس ہجار وکیوں کی قیمت ساڑھے سولہ روپے کلو ہے یہ سرکار کے نماندے بدایق چانسد اور پردارنے کا بیکاریوں نے غلط نیت آج ہم دیکھیں تو کرمچاریوں کی آپ روز پیپر میں سن رہے ہوں گے کہ ان کے لئے سرکار ان کے سنگھڑن سے جھک گئی اور انہیں ساتھ بے بیتن من آیوگ کیا لاغو کر دیا اور ان کے بیتن بھتے اور تنکھائیں بڑھ گئی اسی کرم میں بدہ اکسان چادوں کی بڑھ گئی مگر بھاگ کی آج کا ہمارا دھرنا پردرشن راستی اسطر پر سبھی تحصیل اسطر پر کیا دیا جا رہا ہے جو کیندر سرکار ماننی ہے پردانوانتری مہود ہے وہ ہم کیندر سرکار سے سمبندت کسانوں کی اور کھیتی میں آ رہی شمچہوں کے بارے میں ساتھ سوتری ہے گیاپن ہم دوارہ کلیکٹر کو دیں گے اسی کرم میں ہم اپنی راجسطر کی شمچہوں کو لے کے سترہ سوتری ہے مانگوں کا گیاپن ہم راجسطرکار ماننی ہے مکھ منتری مہود ہے راجسطرکار وہ پال کو دیں گے دوارہ کلیکٹر اور اسطانی سماس سے آئیں جو تدکال نراکرن یوگ ہیں ہر حال میں بچارنی ہے ان کا گیاپن ہم ماننی ہے کلیکٹر جلادیس مہود ہے کو دیں گے اس آسائے کے ساتھ کہ ہماری یہ مانگوں کا نراکرن ہو اور سرکار ابھی بیچار کریں اسی کرم میں بھارتی ہے کسانسنگ کا آج گناہ جلے کی ساتوں تحصیلوں پہ گیاپن دیا جا لے آج ریل رینگ پونڈ نہ ہونے سے بونی کے سمیں خات کی کلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسان کے ساتھ پرسانسنگ کو بھی سمجھ سے کھڑی ہو جاتی ہے گناہ میں ریل رینگ پونڈ بنا جاوے کئی اور پوچھنے پر بتا جائے کہ اسٹیسن پر جانا نئی ہونے کی بجے سے ریل رینگ پونڈ نہیں بنا جا سکتا ہے مجبوری میں سپری ریل رینگ پونڈ کو خات وطرن کیا جاتا ہے سپری کی دوری گناہ سے سو پلوڈر دوری ہے بھارتی کسانسنگ کا سویاو ہے اگر پرسانسنگ گوھر کرے تو مہوہ نشت کسی بڑے ہاتھ سے کا انتظار کر رہا ہے میانا کا میڈل سکول پرشانسن آپ کو بتا دے کہ قریب چار دن پہلے یہاں پر مہوہ کا ایک بہت بڑا برکش گر گیا تھا جو کہ اسکول کی چھت پر گرا ہوا ہے آج چار دن بیچ جانے کے بعد بھی اسے چھت سے نہیں ہٹایا گیا جبکہ اسی چھت کے نیچے کئی معصوم بچے بھی پڑتے ہیں جب اس ماملے میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کشب بھارگو سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے گرام پنچایت میانا کے سرپند سے اس سمبند میں بول دیا ہے اور وہ جلد ہی ورکش کو ہٹوا دیں گے پر یہ ورکش کب ہٹے گا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا موسیقی 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 مجھے 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 اس کے ساتھ ہوں آپ 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 موسیقی